بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم ممول ہماری ٹیم تقریباً نو ساڑھے نو بجے قریب وہاں پہ حویلی دلداشا تحصیل چونیا دلہ قصور میں پہنچی اور ہمارے انتظار میں کافی لوگ پہلے ہی جمع ہو چکے تھے جو مریض تھے اور ان کی پرچیاں بن چکی تھیں چنانچہ ہم نے اپنے کام کو آغاز کیا اور تمام ڈاکٹ سہبان رہے ہیں انہوں نے اپنے اپنے شعبے میں مریضوں کو دیکھنا شروع کر دیا ایک بڑا مسئلہ جو ہمیں پیش آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ پرچی بنوا کے تو گھر چلے جاتے ہیں اور اس کے بعد پھر جب ان کو ٹائم ملتا ہے تو اس وقت آ کے وہ کہتے ہیں جی ہمارے تو یہ پرچی بنی ہوئی ہے ہمارا تو پانچ نمبر ہے تو ہمیں کسی نے اندر نہیں آنے دیا ہمیں کسی نے پوچھا ہی نہیں ہے تو دراصل وہ یہ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں وہ انتظار کی بجائے وہ گھر چلے جاتے ہیں اور اس کے بعد پھر مظلوم بھی بن جاتے ہیں تو اس کا توڑ ہم نے یہ سوچا ہے کہ ہم اب جو بھی مریض جب ہم پہنچتے ہیں اس وقت جو مریض بیٹھے ہوتے ہیں انتظار میں ان کی مارکر سے دوبارہ نمبرنگ کر دیتے ہیں اور جو لوگ گھنٹے کے بعد یہ دو گھنٹے کے بعد آتے ہیں انہیں پھر سب سے آخر پر دیکھا جاتا ہے تو ہماری ان کوششوں سے کافی ہاتھ تک لوگوں نے اب ٹائم سے برچی بنوا کے بیٹھنا بھی شروع کر دیا ورنہ ہمیں ہر دفعہ یہ مسئلہ ایک مفت کا پڑھتا تھا ہم نے اس کیمپ کے دوران جو مریض دیکھے ان کی تھوڑی سی تفصیل بھی آپ کو بتا رہتا ہوں عام جنرل امراض کے دو سو اکاون مریض آئے بچوں کے تریس مریض آئے جلدی امراض کے اکیس مریض آئے آنکھوں کے چھہتر مریض آئے زنانہ امراض کے تیس مریض آئے ٹی بی کے آٹھ مریض آئے اور چھے افراد کا الٹر ساؤنٹ کیا گیا اس موقع سے فائدہ اٹھا کر میں اپنے مریضوں کو یہ بتانا چاہوں گا کہ الٹر ساؤنٹ کرنے کے لیے خاص طور پر جیسے ہم نے جگر کے اور گال گلیڈر کے یعنی پتے کے مریضوں کو الٹر ساؤنٹ کرنا ہوتا ہے یا پھر اگر اس کے لیے بھی خاص تیاری ہے یعنی اس کے لیے کم از کم مطلب صبح کا ناشتہ نہیں ہونا چاہیے اور رات دس بارہ گھنٹے کے بھوکے ہوں کیونکہ بہت سے مریض یہ کرتے ہیں کہ وہ کھا پی کے پھر اس کے بعد آ جاتے ہیں جی بارالٹر ساؤنٹ کریں تو پھر کیونکہ کھانا کھانے سے اور چکنائی والی چیزوں سے کال بیڈر جو ہے جو پتہ ہوتا ہے بارہ وہ سکڑ جاتا ہے اور وہ صحیح طرح پھر اسے دیکھا نہیں جا سکتا اس لیے ہم مریضوں کو یہ انسٹرکشنز دیتے ہیں کہ آپ نے اس کی تیاری کر کے آنا ہے چنانچہ ہم اسی لیے مریضوں کو ایک ہفتہ پہلے ٹائم دیتے ہیں پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ سیس کالٹر ساؤنٹ ہونا ہے اس کے مطابق انہیں کہا جاتا ہے کہ آپ تیاری کر کے آئیں لیکن مریض یہی سمجھتے ہیں کہ جب بھی گئے ہیں اسی وقت ہو جانا چاہیے تو پھر اس کے لیے ہمیں کافی انسٹرکشنز دینی پڑتی ہیں اسی طرح پڑتا ہے اسی طرح اگر اتدائے حمل کا کوئی مریض ہو یا کوئی اور زنانہ مراز کا مریض ہو تو اس کے لیے کافی ضروری ہوتا ہے کہ وہ پشاب روک کے آئے اسی طرح اگر کوئی گردے یا مسانے کے مریض ہیں اور وہ الٹر ساؤنٹ کرانا چاہتے ہیں تو ان کو بھی پشاب تیز آیا ہوا ہونا ضروری ہے ورنہ پھر ان کا الٹر ساؤنٹ نہیں ہو سکتا چنانچہ یہ ساری انسٹرکشنز دے کے ہم اگلے ہفتے کا ٹائم دیتے ہیں کہ اس طرح سے پیاری کر کے آئیں پھر آپ کا صحیح ہوگا چنانچہ میں یہ سب جو بریض آتے ہیں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ پہلے آکے آپ چیک اپ کرایا کریں اور یہ دیکھا جائے کہ آیا آپ کو الٹر ساؤنٹ کی ضرورت ہے یا نہیں ہے اور کیونکہ عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ ہر کام ہی جو ہے وہ الٹر ساؤنٹ سے ہو جاتا ہے اگر چیسٹ ایکسے کے ضرورت ہے تو وہ سمجھتے ہیں یہ بھی الٹر ساؤنٹ سے ہی ہوگا تو جبکہ ہر مرض میں الٹر ساؤنٹ نہیں کام کرتا تو مختلف بیماریوں میں مختلف ٹیسٹ اور مختلف قسم کی اپلائنسز استعمال ہوتی ہیں ناچہ میں امید کرتا ہوں کہ تمام لوگ جو ہیں جو الٹر ساؤنٹ کروانا چاہتے ہیں وہ اس کے لیے اہلے ٹائم لیں گے اور جو تیاری اس طرح سے ہم نے بتائی ہوتی ہے وہ تیاری کر کے آئیں گے تاکہ ان کا الٹر ساؤنٹ راپر طریقے سے ہو سکے تو مریضوں کو مکمل کرنے کے بعد پھر ہم نے قریباً تین وجہ کے قریب ہم نے قیب کا اختتام کیا اور واپس لاہور کی طرف چل پڑے آخر میں میں آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ بھی اس جہاد میں شامل ہو جائیں ہمارے ساتھ جو ہم غربت و افلاس اور بیماری کی خلاف کر رہے ہیں اور اس کے لیے پانچ طریقے بڑے آسان سے ہیں سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ نقد اتیاد ہمارے اکاؤنٹ میں جمع کرائیں تاکہ ہم اس سے عدویات خریب کے مستحق لوگوں میں تقسیم کر سکیں دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کے گھر میں فالتو اشیاء پڑی ہیں جیسے فالتو عدویات پڑی ہیں جو اکسپائر ہو رہی ہیں یا آپ کے گھر میں کوئی فالتو جوتے ہیں کوئی کپڑے ہیں اور دیگر گھر جو اشیاء ہیں جو کسی استعمال میں نہیں ہیں تو وہ آپ ہمیں اتیادیں تیسا طریقہ یہ ہے کہ آپ کے پاس اگر گھر میں کوئی فالتو میڈیکل علاق ہے جیسے اگر گلوکومیٹر ہے جیسے آکسجن سلنڈر ہے جیسے پیشنٹ بیڈ ہے جیسے کوئی ہیرنگ ایڈ ہے اگر وہ بکار پڑے ہیں تو وہ آپ ہمیں اتیاد کریں اور یہ چیزیں ہمیں دینے کے دو طریقے ہیں ایک تو یہ کہ آپ ہمارے آفس میں مہچا دیں دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ ہمیں بٹس اپ کریں اپنا نمبر اپنا ڈرس بھیجیں تو ہم آپ کے گھر سے اسے کلیکٹ کرا لیں گے اور آپ اگر ڈاکٹر ہیں آپ اگر نرس ہیں لیب اسسٹنٹ ہیں سپیشلس ڈاکٹر ہیں سپینسر ہیں تو سال میں ایک یا دو دفعہ آپ ہمارے ساتھ اس کیمپ میں شامل ہو اور اس طریقے سے بھی آپ جو اپنا وقت کا عطیہ دے کے آپ سواب دارہ ناصل کر سکتے ہیں آخری طریقہ یہ ہے کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں کمنٹ کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس کے بارے میں پتا لگے کہ صحت کی مفتحولیات مہیا ہیں اور وہ ان سے فائدہ اوٹ ہے اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس کوئی اچھی تجویز ہے کوئی شکایت ہے یا کوئی اور اپنی رائے آپ دینا چاہتے ہیں تو وہ آپ ہمیں واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں اور ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں تاکہ ہم اپنے خدمات کو مزید بہتر کر سکتے ہیں شکریہ